کلاس دسوی کی جان پچان والے کتاب کے اندر میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں چپٹر نمبر انیس کی ریڈنگ اور ان کے کوشنا آنسر آپ کو کروا دی ہیں آج کی ویڈیو میں چپٹر نمبر بیس کی ریڈنگ کریں گے اور ان کے کوشنا آنسر کو پڑھیں گے تو ویڈیو کو شکرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سسکرائب کلیں شیئر کر دیں لائک ضرور کریں تو چلے شکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ ترجمہ نگاری ایک مشکل فن ہے اس کے لیے ایک سے زائد زبانوں پر یقصہ قدرت حاصل کرنا لازمی ہے یہ قدرت لگوی مفاہم پر نہیں روز مرہ محاورہ اور زبان کے طریقہ کار پر ہونا بھی ضروری ہے جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اس زبان کے بولنے والوں کی معاشرت اور طرز فکر سے واقف ہونا بھی ضروری ہے ان تمام خصوصیات کے بغیر صحیح اور اچھا ترجمہ ممکن نہیں سبق اونتی ایک جاپانی کہانی کا ترجمہ ہے اونتی ایک حاضر جواب اور ذہین کردار ہے اس کے جوابات پر ہسی آتی ہے لیکن وہ مسائل کو حل کرنے کا ہنر بھی جانتا ہے جاپان کا یہ کردار ملہ نصر الدین سے ملتا جلتا ہے آئیے اب سبق پڑھتے ہیں اونتی اونتی ایک خوش مجاز اور حسمک شخص تھا غریبوں کا وہ بہت ہی عزیز دوست تھا اس لئے لوگ اس سے بڑی محبت کرتے تھے بعض لوگ اس سے حسد کرتے تھے اور اس کو چڑھانے اور نیچہ دکھانے کی تاک میں لگے رہتے تھے لیکن اونتی اپنی سوج بوجھ سے الٹا انہی کو قائل کر دیتا تھا ایک بار اونتی کا مزاق اڑانے کے لئے ایک آدمی نے اس سے کہا اونتی رات کو سو رہا تھا تو میرے موہ کھلا رہ گیا اسی وقت ایک چوہا آیا اور میرے موہ میں گھس کر میرے پیٹ میں چلا گیا اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں اونتی نے فوراں جواب دیا میرے دوست بس ایک ہی علاج ہے تم ایک زندہ بلی کو پکڑ کر اسے نگل جاؤ ایک بار اونتی کسی دوست کی بارات میں گیا بارات والوں کو بہت اچھا کھانا کھلایا گیا اونتی نے بھی خوب ڈٹ کر کھانا کھایا کھانا کھاتے وقت اس نے دیکھا کہ ایک مہمان مٹھائیاں صرف کھا ہی نہیں رہا ہے بلکہ جیب میں بھی بھرتا جا رہا ہے اونتی بھلا ایسے موقع پر کب چوکنے والا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چائے کی کیتلی اٹھا کر اس مہمان کی جیب میں انڈیل نے لگا تو وہ ناراض ہو کر بولے یہ کیا بتتمیزی ہے چائے اونتی اونتی نے بھولے پن سے جواب دیا بھائی میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہوں آپ کی جیب نے بہت ساری مٹھائیاں کھائی ہیں اس لیے اسے پیاس بھیل ضرور لگی ہوگی میں اسے چائے پلا رہا ہوں ایک بار اونتی کے ملک میں تین غیر ملکی تاجر آئے اس ملک کے بادشاہ کے دربار میں آ کر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارے سوالوں کے جواب دیے جائیں وہاں کوئی ان کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا یہاں تک کہ بادشاہ بھی الجھن میں مبتلا ہو گیا کسی نے بادشاہ کو رائے دی کے اونتی کو بلائے جائے وہیں ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے بادشاہ نے اونتی کو بلانے کی اجازت دے دی ہاتھ میں لاتھی لیے اپنے گدھے پر سوار اونتی دربار میں حاضر ہوا بادشاہ نے اسے تاجروں کے سوالوں کا جواب دینے کا حکم دیا اونتی نے کہا کہ تاجر اپنے سوال پوچھیں پہلے تاجر نے سوال کیا بتاؤ زمین کا مرکز کہا ہے اونتی نے کسی تعمل کے بغیر لاتھی سے اپنے گدھے کی طرف اشارہ کر کے کہا ٹھیک وہاں جہاں میرے گدھے کا اگلا دایا اونتی کا قدم رکھا ہوا ہے وہی زمین کا مرکز ہے اونتی کا جواب سن کر تاجر بہت متعجب ہوا اس نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مرکز وہی پر ہے اور کسی دوسری جگہ نہیں ہے اگر آپ یقین نہیں کرتے تو جا کر خود ناپ لیں مرکز اس جگہ سے بال برابر بھی ادھر یا ادھر نکلے تو میں مان لوں گا کہ میرا جواب غلط ہے اونتی کے جواب سے تاجر لا جواب ہو گیا اونتی نے اب دوسرے تاجر سے اس کا سوال پوچھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں اونتی نے فورا جواب دیا میرے گدھے کے بدن پر جتنے بال ہیں آسمان پر اتنے تارے ہیں نہ ایک کم نہ ایک زیادہ تاجر نے پوچھا آپ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں اونتی بولا یقین نہ آئے تو گن کر دیکھ لو اگر کم یا زیادہ ہو تو کہنا تاجر بولا بھلا گدھے کے بال کیسے گنے جا سکتے ہیں اونتی نے کہا تو تم ہی بتاؤ کہ آسمان کے تارے کیوں کر گنے جا سکتے ہیں بیچارہ تاجر کوئی جواب نہ دے سکا چپ ہو گیا اب تیسرے تاجر کی باری آئی اونتی نے اس سے بھی سوال پوچھنے کو کہا تیسرے تاجر نے اپنے سر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اچھا بتاؤ میرے سر پر کتنے بال ہیں اونتی نے ہس کر کہا اگر تم بتا دو کہ میرے گدھے کی دم میں کتنے بال ہیں تو میں تمہارے سر کے بالوں کی تعداد بتا دوں گا یہ سن کر تاجر لا جواب ہو گیا اور بغلیں جھاکنے لگا سب درباری اونتی کے جوابات سن کر حیرت میں تھے بادشاہ نے اسے حاضر جوابی اور ہوشیاری کا انعام دیا اور تینوں تاجر اپنا مو لٹکائے واپس سلے گئے ایک بار ایک غریب مزدور نے ایک سرائے والے سے مرگی کا کواب لے کر کھایا اس دن اس کے پاس پیسے نہ تھے وہ قیمت فوراں نہ دے سکا اور دوسرے دن کا وعدہ کر کے چلا گیا جب وہ دوسرے دن قیمت دینے آیا تو سرائے والے نے اس سے ایک ہزار روپے طلب کیے مزدور کا مو حیرت سے کھلا رہ گیا ایک ہزار روپے وہ سرائے والے سے بولا ایک مرگی کے کواب کی قیمت ایک ہزار روپے کیوں نہیں تم خود ہی حساب لگا لو اگر تم مرگی نہ کھاتے تو وہ کتنے ہنڈے دیتی ان انڈوں سے کتنے بچے نکلتے اور اس طرح جتنے بچے نکلتے ان کی قیمت اتنی ہی ہوتی ہے سرائے کے مالک نے کہا مزدور نے کہا میں اتنا پیسہ نہیں دوں گا اس پر دونوں میں جھگڑا ہونے لگا آخر کار وہ عدالت میں پہنچے مصنف نے انہیں اگلے دن اپنے اپنے وکیل کے ساتھ آنے کو کہا مزدور نے اونتی کے بارے میں سن رکھا تھا وہ اونتی کے پاس گیا اور سارا ماجرہ کہہ سنایا اونتی نے مزدور سے کہا تم ٹھیک وقت پر عدالت میں پہنچ جانا میں وہیں آ جاؤں گا اگلے دن ٹھیک وقت پر سرائے کا مالک اور مزدور عدالت میں پہنچے سرائے کے مالک نے وہی پرانی کہانی دھورا دی اب مزدور کو اپنی حمایت میں کچھ کہنا تھا لیکن اس وقت تک اونتی وہاں پہنچ نہیں پایا تھا جس سے مزدور بہت پریشان تھا اتنی دیل میں اونتی وہاں آ پہنچا اس نے دیر سے پہنچنے کے لئے معافی مانگی اور کہا آج مجھے اپنے کھیت میں گہوں بونا تھا اس لئے میں انہیں بھنوانے چلا گیا تھا اس بات پر سب لوگ ہس پڑے مصنیف نے اونتی سے پوچھا کیا کہیں بھنے ہوئے گہوں سے بھی پودے اکتے ہیں اونتی بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب بھنے ہوئے گہوں سے پودے نہیں اک سکتے اسی طرح بھنے ہوئی مرگی بھی انڈے نہیں دے سکتی مصنیف کو اونتی کی بات بلکل ٹھیک معلوم ہوئی اس لئے اس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا سرائے کے مالک کو صرف ایک مرگی کی قیمت پانے کا اختیار ہے آئیے اب ان کے امان پڑھ لیں دیں تاجر تاجر کا مطلب ہے تجارت کرنے والا تعمل کا مطلب ہے جھجک حسد کا مطلب ہے جلن متعجب کا مطلب ہے حیران ہونا حیمایت حیمایت کا مطلب ہے ساتھ دینا حاضر جوابی یعنی کہ کسی سوال کا فورا جواب دینا آئیے سوال جواب پڑھ لیتے ہیں سوال امر ایک ہے اونتی نے زمین کا مرکز کہا بتایا جواب ہے اونتی نے زمین کا مرکز اپنے گدھے کے اگلے دائیں قدم کے نیچے بتایا سوال امر دو ہے آسمان میں کتنے تارے ہیں اونتی نے اس سوال کا کیا جواب دیا جواب ہے آسمان میں کتنے تارے کے جواب میں اونتی نے کہا کہ میرے گدھے کے جسم پر جتنے وال ہیں آسمان میں اتنے ہی تارے ہیں سوال نمبر تین ہے سرائے والے اور مزدور میں کیا جھگڑا تھا جواب ہے سرائے والا مزدور سے ایک کواب کے ایک ہزار روپے وصول کرنا چاہتا تھا اسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہویا سوال نمبر چار ہے اب انتی نے سرائے والے اور مزدور کے جھگڑے کو حل کرنے کے لئے کیا دلیل دی جواب ہے اب انتی نے یہ دلیل دی کہ جس طرح بھونے ہوئے گہوں سے گہوں نہیں پیدا ہو سکتے اسی طرح بھونی ہوئی مرگی انڈے نہیں دے سکتی اب اگلا سوال ہے نیچے لکھے ہوئے محابروں کو جملوں میں استعمال کیجئے چلی کرتے ہیں نیچا دکھانا وہ مجھے نیچا دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا مو لٹکانا تم کیوں مو لٹکائے بیٹھے ہو بگلیں جھاکنا تم نے چوری کی ہے اس لئے بگلیں جھاک رہے ہو آئیے بگلیں سوال کرتے ہیں نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہوں کو بھریے تلی بھرتے ہیں تم ایک زندہ یہاں پر بلی آجا گا تم ایک زندہ بلی کو پکڑ کر اسے نگل جاؤ اب یہاں پر نمبر دو ہے بادشاہ بادشاہ پھر یہاں پر کیا گا مفتلا ہو گیا نمبر تین ہے اگر آپ یقین نہیں کرتے تو جا کر خود خود اب یہاں پر کیا گا ناف ٹھیک ہے ناپ لیں تیسرے نمبر کا جگہ ناپ لیں اگر آپ یقین نہیں کرتے تو جا کر خود ناپ لیں مصنف کو اونتی کی بات بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک معلوم ہوئی مصنف کو اونتی کی بات بلکل ٹھیک معلوم ہوئی آئیے اب اگلہ سوال پڑھ لیتے ہیں اونتی کی حاضر جوابی کے بارے میں چند جملے تو یہ میں نے سارے سوال کے جواب آپ کو بتا دی ہیں آپ یاد کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر اگلہ سوال ہے یہاں پر یہ آپ کو خود کرنا ہے ٹھیک ہے اونتی کی حاضر جوابی کے بارے میں میں چند جملے لکھئے تو آپ لکھ سکتے ہیں آپ کو میں نے پورا چپٹر پڑھا دیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں لی سکتے تو آپ یہاں سے آپ دیکھ کر لکھنے میں آپ کو یہاں پر دکھائی دوں ٹھیک ہے اس چوب کر کے آپ یہ پوری لائن میں لکھ لیں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے یہ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ پوری یہاں تک لکھ لیں ٹھیک ہے چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ ہی ابرکاتو